موسیقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق جس کتاب کا آج کل ہم درس پڑھ رہے ہیں وہ ہے قرآن العیون ومفرح القلب المحزون محزون ابو لیس نصر بن سمرقنی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب جو متوفی ہیں تری ہنڈرڈن سیونڈی فائیو ہجری کے اس کتاب سے متعلق جس باپ کے بارے میں میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جنت کے عالی شان محلوں سے ہے بڑی خوبصورت اس کے بارے میں یہاں پہ روایت جو آتی ہے اس میں یہ ہے کہ محل جنت کے جو پہلے محل کی دیواریں ہیں وہ سبز ہیں پھر دوسرے ایسے بھی محلیں جن کی دیواریں زرد ہیں یلو ہیں تو گرین والڈ پیلیسز بھی ہیں یلو والڈ پیلیسز بھی ہیں اور سرخ والڈ کے پیلیسز بھی ہیں اور سفید والڈ کے پیلیسز بھی ہیں اچھا یہ جو دیواریں ہیں نا جنت کی سبز، زرد، سرخ، سفید یہ محل کی دیواریں ہیں ان کی ایک خاص بات ہے یہ ایسی خوبصورت بات ہے کہ چاشت کے وقت حالانکہ جنت میں یہ سورج چاند تو ہے نہیں تو صبح دوپہر شام ایسی تو ہے نہیں شام میں اور صبح میں امتیاز یہ ہے کہ بس عرش کی روشنی میں ہلکا سا دھیمہ پناے گا تو شام ہے برائٹ ہو جائے گی تو صبح ہے ٹھیک ہے تو چاشت کا وقت اندازے کے مطابق یہ ایسا وقت ہوگا جب تمام محلوں کے رنگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے ایک ہی رنگ ایسا ہوگا جیسا اور زہر کا جو وقت ہے ان محلوں کی عمارتیں جو ہیں وہ سونے چاندی یاقوت اور موتی کی ہو جائیں گے زہر کے ٹائم پہ ایسے ہوگا اور اثر کے ٹائم پہ دیوار جو ہے زرد تو کوئی سفید ہو جائے گی اور یہ محلات اس کی قدرت سے ایسی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دے گا اللہ کی قدرت سے کہ وہ رنگ بدلتے رہیں گے کہ جو کسی چیز کو فرماتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو اہل جنت یہ دیکھیں گے کہ ان کی دیواریں صبح و شام رنگ بدل رہی ہیں یعنی ایسا دیکھیں گے ایک ایسا گھر ہو آپ کا کہ صبح ایک رنگ گھر کا دوپیر میں ایک رنگ رات میں ایک رنگ رنگ بدل رہے ہیں گھر کے تو اہل جنت اس رنگ کی تبدیلی کو اس رنگ برنگ کی تبدیلی کو دیکھ کے نا بڑے خوش ہوں گے اور دیکھیں جنت میں ہر مومن کے لیے ٹھکانے گھر اور عظیم و شان ملکیتیں ہوں گی پروپرٹیز ہوں گی املاک ہوں گی اور ان پر اور ان کے دروازوں پر جنتی کا نام لکھا ہوگا آپ اپنے نام لکھتے نا گھروں کے آگے لوگ بعض لوگ تو صرف نمبر تک کام کر لیتے ہیں کہ بھئی اس گھر کا یہ نمبر ہے بعض لوگ نیم پلیٹ کی تختی لگاتے ہیں کوئی زیادہ امیر ہوگا تو وہ زیادہ اچھی تختی لگائے گا اچھی مہنگی تختی لگائے گا تو وہاں پر سوچیں جنت کی تختی لگی ہوگی دروازے پر کہ یہ فلا جنتی کا گھر ہے اور ان میں اس کے لیے خدام بھی ہوں گے اور حور و غلمان ہوں گے جو کلمہ طیبہ اور تکبیر کہتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے اللہ اکبر یعنی اللہ تعالی کا ذکر اللہ تعالی کی کبریائی ہر کوئی بیان کر رہا ہوگا ایسا خوبصورت اس کے اندر ایک ماحول ہوگا جنت کا کہ جہاں جائیں گے اللہ کی کبریائی اس کے نام لا الہ الا اللہ اس کا ورد ہو رہا ہوگا اور مومنین کا استقبال ان الفاظ سے کیا جائے گا اور وہ جنتی وہاں آنے پر بہت خوش ہوگا اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے یہ جو غلمان ہیں یہ کیا ہے کہ خدام تو سمجھ میں آگئے یہ حور و غلمان میں حور بھی سمجھ میں آگئے یہ غلمان کیا ہے اور اسلام میں غلمان کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں جی اسلام میں غلمان کا حکم وہی ہے جو حوروں کے بارے میں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نوجوان خدمت گزار یہ خدمت گزار ہی ہوں گے لیکن یہ ایسے ہوں گے کہ یہ جنتیوں کے گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتیوں حسین ہوں گے اور کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال آئے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ذہنی گندے ہوتے ہیں وہ پھر گندے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں یہ اللہ کی جنت ہے جہاں غلاظت و گندگی نہیں ہے غلمان کا ذکر کسی غلط نیت یا غلط سوچ کے وجہ سے نہیں کیا گیا یہ عقلوں کا جب فطور ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ان کے جو خدام ہوں گے ان کے گرد ایسے گھوم رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں وہ خدام جو پھلوں میووں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور یہ عمر میں کم ہوں گے کم عمر ہوں گے پھرتیلے ہوں گے اب یہ غلمان کے حوالے سے پھر مفسرین کرام میں اختلاف رائے ہیں بعض کہتے ہیں کہ غلمان سے مراد اہل جنت کے خادم ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں غلمان سے مراد دوسروں کے بچے جو اہل جنت کے خادم ہوں گے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں غلمان سے مراد ایسے بچے ہیں جو جنت میں پیدا کیے جائیں گے یہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے اور یہ قول یہ ہے کہ غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار و مشرقین کی اولاد ہیں وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے تو اس میں مختلف اقوال علماء کے آتے ہیں تو غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سی پی میں موتی ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے یاد رکھیں یہ جنت کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم کیا فرماتا ہے سورة الواقعہ میں کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگاران کے ارد گرد گھومتے ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ادنا درجہ کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے ایک ہزار خادم لبیک لبیک کہیں گے الکشفی والبیان کی جلد نمبر نو صفہ 129 پر یہ ذکر آتا ہے تو اگر کسی کے دماغ میں کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی بات ہونا تو وہ اپنے دماغ کو ذرا سٹھیک کر لے صاف کر لے کہ غلمان سے متعلق جو لوگوں کے ذہن میں خیال آتے ہیں معاذ اللہ کے وہ ایسے مرد جنہیں یہاں پہ لڑکوں میں دلچسپی ہوتی ہیں ان کے لئے معاذ اللہ انتظام ہے استغفر اللہ العظیم لوگوں نے اس طرح کے سوالات بھیجے ہیں محفلوں میں ذکر کرتے ہیں اور کہنے کو مسلمان ہیں کہ ان کے خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ جنت کیا چیز ہے جنت کے بارے میں کوئی جانتے ہی نہیں ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں نا غلمان کے بارے میں اور ان کے حسن جمال کے بارے میں تو وہ ان مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ جب عقل گندی ہو غلیز ہو اور غلازت بھری ہوئی ہو تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہے یہ ذہن میں آتی ہیں کہ غلمان المخلدون جو ہے نا ان کو پھر سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو کیوں ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی نہ نفس کی تربیت نہ ذہن کی تربیت تو کمپنیز بھی ایسی ہوتی ہیں پھر اس طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں پھر یہ ہی آتا ہے کہ شاید باز اللہ یہ اس قسم کی کوئی یہ اہل جنت کے خادم ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اب اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا یہ کیا ہیں یہ انسان ہیں یا جن ہیں یا فرشتے ہیں کیا ہیں یہ انسان ہیں جن نہیں ہیں فرشتے نہیں ہیں انہیں اللہ تعالی نے اہل جنت کی خدمت کے لئے مستقل پیدا کیا ہے یہ خدمت کرنے والے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی یہ بچے رہیں گے یہ بڑے نہیں ہوں گے اس لیے انہیں خدام سے فرق کیا غلمان کہا اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا یہ سب سے کم درجے کے جنتی کو بھی دس ہزار ولدان المخلدون دیے جائیں گے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں اسی طرح قرآن کریم میں یہ جو آیاء مبارکہ ہے نا یطوف علیہم ولدان المخلدون کہ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے تو یطوف علیہم یطوف علیہم ان پر دور چلائیں گے اس آیت اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں جو مثال کے طور پر اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ ہیں کہ کوزوں اور سرائیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ اس سے نہ انہیں سردرد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں گے تو تمام آیات ایک ساتھ اکٹے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سترہ سے لے کر ایک کیس تک تو یطوف علیہم میں اس آیت اور اس کے بعد والی جو چار آیات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوروں کی طرح اہل جنت کی خدمت کے لئے ایسے لڑکے پیدا کی ہیں جو نہ مریں گے نہ بوڑے ہوں گے نہ ہی ان میں کوئی جسمانی تبدیلی آئے گی یہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں پر خدمت کے آداب کے ساتھ کوزوں سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی پاک شراب کے جام کے دور چلائیں گے وہ شراب ایسی ہے کہ اسے پینے سے نہ سر میں درد ہوگا نہ ہوش میں فرق آئے گا جبکہ دنیا کی شراب کو تو آپ جانتے ہیں کہ عصاف بھی خطا ہو جاتے ہیں حواظ بھی بگڑ جاتے ہیں طبیعتیں بھی خراب ہوتیں ہیں سید بھی خراب ہوتیں اور شراب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدمتگار لڑکے وہ تمام پھل میوے اہل جنت کے پاس لائیں گے جو وہ پسند کریں گے اور ان پرندوں کا گوشت لائیں گے جن کی وہ تمنا کریں گے تو اہل جنت پر کیے گئے انہیں عامات کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھلوں میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کریں گے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِحَتِهُمْ وَلَحْمِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور پھر یہاں پر سورہ تور میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہود کی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات اور ان کے خدمتگار وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤْمْ مَقْنُونَ اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد کی طور پر ہوگا ورنہ جنتی درختوں پر لگے ہوئے پھل یہ یوں ہاتھ بڑھائیں گے توڑ کے کھا لیں گے ان کو کیا مذہب ہدا ہے قائص میں وہ کھڑے ہوں بیٹھیں ہوں لیٹے ہوں اور حال میں یہ سامنے آگیا پھر محنت کوئی نہیں ہے اور جس پرندے کی تمنہ کریں گے وہ سامنے پکا ہوا حاضر ہو جائے گا پھر کہ اب کھا لیں گے تو پھر زبارہ زندہ ہو کے اڑ جائے گا پھر دیکھیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سور الرحمن میں وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَان اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے اور پھر ارشاد فرمایا قُطُوفُهَا دَانِيًا اس کے پھل قریب ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کو پرندوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہوگی تو اس کی مرضی کے مطابق پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ رکابی یعنی پلیٹ میں بھنا ہوا آ کر سامنے پیش ہوگا اس میں سے جتنا چاہے گا جنتی کھائے گا پھر وہ اڑ جائے گا پرندہ تو پھر سورہ واقعہ میں کہ تحت یہ روایت یہ قول موجود ہیں پھر جنتی پرندوں سے متعلق بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں بہرحال وہ آج ہمارے موضوع نہیں ہیں لیکن آج یہی ہے کہ غلمان سے مراد کیا ہے تو یہ نو عمر بچے ہیں بخاطر تقریم اہل جنت جنت میں اہل جنت کے پاس رہیں گے بس that's the bottom line اور دوسرا یہ غلمان جو ہے اب دیکھیں ایسے نو عمر لڑکے ہوں گے کہ جو عمر میں کم ہوں گے جن پر پردے کے حکامات بھی دنیا میں لاغو نہیں ہوتے تو یہ جہاں چاہیں گے جائیں گے ویسے تو جنت میں اس طرح کا معاملہ کوئی ہے نہیں کہ کوئی بے پردگی کرے گا کوئی غیر محرم کو دیکھے گا یا خواہش کرے گا ایسی تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں وہا لوگ پوچھتے ہیں بھی اگر دوسرے کی بیوی کو دیکھ لے تو دیکھے گا ہی نہیں ہوگا ہی نہیں وہ انسر ہی نہیں ہوگا ایک چیز ہے ہی نہیں وہ concept ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں تو بات سمجھ نہیں ہے تیجھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہی نا خواہش بھی نہ ہو اور اگر خواہش ہو جائے ہوگا ہی نہیں اس بات کو آپ سمجھنے میں کیوں نہیں سمجھنے میں کیوں سمجھنے میں problem ہو رہی دنیا میں اتنا ذہن لگاوا ہے کہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ دنیا ہے ہی نہیں نا وہ دنیا نہیں ہے وہ جنت ہے اس لیے وہاں جنت کے اندر جنت والا ماحول ہے اور یہ مہمان نوازی کے لیے ہوں گے نعمتوں میں جو کھانے پینے بہنے اور رہنے کی مختلف شامعہ ان کی مختلف خدمات ہوں گی یہ حسین و جمیل نو عمر لڑکے ہوں گے اور یوں حسین و جمیل کیونکہ جنت کی ہر چیز حسین و جمیل ہے اس کے اندر کوئی غلط کسی کے دماغ میں خیال رہا ہے کہ اللہ نے ان کے حسن کو بھی بیان کیا کیونکہ جنت کی ہر چیز حسین و جمیل ہے یہ پھرتیلے ہوں گے نو عمر ہوں گے جنت میں پھرتے ہوں گے ان کی وجہ سے گھروں میں رونقے ہوں گے اب دیکھیں اب بچوں کو ایسے گھر میں رونق ہوتی ہے یہ گھروں کی رونق ہوں گی یہ پھرتی سے کام کرنے والے ادھر ادھر آنے جانے والے کوئی روک ٹوک نہیں ان کو نو عمر لڑکے ہوں گے بختلف قسم کے کام کریں گے معقولات مشروبات یہ پیش کریں گے دیکھو نا قرآن کریم جنت کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن کریم یہی کہتا ہے نا کہ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَعْفِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وہاں پر کوئی بےہودہ کلام نہ ہوگا نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی سوائے ایک بول کے سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی گندہ خیال ہو کوئی جنسی بات ہو اس قسم کے معاملات ہو تو جنت کو ان چیزوں کی جگہ ہی نہیں ہے قرآن بڑا واضح ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَعْفِيمًا تو وہاں تو نہ کوئی بےہودہ کلام ہے نہ کوئی گناہ کی بات ہے جب بات ہی نہیں ہے تو یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم جنس پرستی معادلہ لواتت معادلہ استغفر اللہ العظیم جن چیزوں سے اللہ عز وجل نے یہاں منع فرمایا ہے استغفر اللہ العظیم اگر ایسے خیالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور حور بھی شرم و حیاء کا پیکر ہوگی کانہنہ بیض مکنون بھی ہوگی اور پھر اس کے علاوہ وہ حور مقصورات فی الخیام لم يتمسہنہ انس قبلہم ولا جان اور یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایسی حیادار بنایا ہے کہ وہ حیادار ہوں گی وہ اپنے مرد کے سوا کسی کی طرف آگ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گی یعنی فِهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ان کی شرمیری نگاہوں والی ہوں گی اور ایسی ہوں گی کہ انہیں کسی مرد نے کسی انس نے کسی بشر نے کسی جن نے چھوہ تک نہیں ہوگا کہ اَنَّا هُنَّ لِيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ کہ گویا وہ یاقوت و مرجان کے ہی رہے ہیں اپنی خوبصورتی میں تو اس لیے جنت تو حیاء کی جگہ ہے بے حیائی تو ہے ہی نہیں وہاں پر تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے ایسے خیالات کو دماغ سے نکال دینا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایپ گروپ کو جوئن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں